ممنوع ہے ممنوع ہے اسلام میں کسی بھی عورت کو کوڑے کے ڈھیر کی طرح کے کالی چادر سے ڈھک تو ممنوع ہے ضروری تو دور کی چیز وہ ممنوع ہے بالکل کہ آپ نہیں کسی عورت کے ساتھ ایسا بڑھتاؤ کر سکتے آپ نہیں اس کو بند کر سکتے یہ ایک طریقے سے عورت کو بند کر دینا ہے تعلی میں ہجاب ایک چلتا پھرتا جیل ہے عورتوں کے لیے کہ اسلام خواتین کو اپنے حقوق نہیں دیتا اسی لیے اسے ہجاب میں رکھتا ہے اسلام ڈیگریڈ زہو میں اسلام خواتین کی حقوق نہیں دیتا اسی لیے اسے ہجاب میں رکھتا ہے اور اس کے پر ظلم کرتا ہے اس جواب کے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ تاریخ میں ہم پڑھیں گے خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے وہ ہم جان لیں پھر ہم جواب پہ آئیں گے اگر آپ بیبلونین کی تاریخ پڑھیں گے ہسٹری آب بیبلونین سیولیزیشن اس میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی کوئی مرد قتل کرتا تھا اس کو سزا ملنے کے بدلے اس کی بیوی کو سزا ملتی تھی اگر آپ بیبلونین سیولیزیشن پڑھیں گے اس میں ایک خاتون تھی جس کا نام تھا پینڈورا ایک ایمیجنری مومن تھی پینڈورا جو گریک لوگ کہتے تھے اس کے وجہ سے ساری مشکلات جو دنیا میں ہیں وہ اس خاتون کے وجہ سے ہیں ان کا یہ تصور تھا جو غلط تھا اور اس گریک سیولیزیشن میں خاتون کی عزت ہی نہیں تھی ویشہ پناہ کافی کومن تھا عام تھا اگر آپ رومین سیولیزیشن پڑھیں گے اس کے اندر بھی نیوٹیٹی ننگاپن اور ویشہ پناہ بہت عام تھا خواتین لوگ صرف مزے کے لئے استعمال کیا جاتے تھے اور چھوڑ دی جاتے تھے اگر آپ ایجیپشن سیولیزیشن پڑھیں گے اس میں خواتین کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ شیطان کی ایک نشانی ہے اگر آپ عرب سیولیزیشن پڑھیں گے قرآن نازل ہونے کے پہلے عربستان میں یہ حال تھا کہ اکثر جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ گا دیا جاتا الحمدللہ سلمہ الحمدللہ قرآن نازل ہونے کے بعد یہ جو گلت کام بند ہو گیا افسوس کی بات ہے کہ اپنے ہندوستان میں اب تک ہے اسلام ایک وہ مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جن نے خواتین کا عوضہ اوچا کیا الحمدللہ انہیں حقوق دیئے انہیں رائٹز دیئے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دکھایا کس طریقے سے اس حقوق کو قائم رکھے کس طریقے سے اس عوضے کو قائم رکھے ایک ہوتا ہے کہ کہنا کیا کرنا اور کس طریقے سے قائم رکھنا وہ بھی بہت ضروری ہے تو اسلام نے یہ بتایا کہ جب الحمدللہ خواتین کو اٹھایا گیا ہے اور کلی طور پہ عام طور پہ مرد اور عورت اسلام میں برابر ہیں کچھ چیز میں مرد کا درجہ اونچا ہے کچھ چیز میں عورت کا درجہ اونچا ہے کلی طور پہ دونوں برابر ہیں تو جب اسلام نے قرآن نے عورت کا درجہ اٹھایا انہیں یہ بھی چیز دکھائی کس طریقے سے اس سٹیٹس کو برکھرا رکھے اس عوضے کو برکھرا رکھے اور اکثر لوگ بات کرتے خواتین کے ہجاب کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے مرد کے ہجاب کے بارے میں ذکر کرتے پھر عورت کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر چوبیس آت نمبر تیس میں کہ اے مومن مرد اے مومن جب بھی آپ کسی خواتین کو دیکھیں گے تو نظر نیچے کرو اس کا مطلب جب بھی کوئی مرد خاتون کو دیکھتا ہے اور کچھ بھی غلط خیالات اس کے دل میں آتے ہیں امیجیٹلی قرآن کا حکم ہے کہ نظر نیچے کرو ایک وقت ایک مسلمان ایک لڑکی کو وہ گھور کے دیکھ رہا تھا تو میں نے اس سے کہا بھائے صاحب آپ کیا کہہ رہے یہ حرام ہے تو اس نے کہا کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے دوسری حرام ہے میں نے اب تک آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ پہلی نظر معاف ہے دوسری حرام ہے اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ اب دس منٹ تک کہ لڑکی کو گھوڑتے رہو بنا پل کے جھپکا ہے اور کہیں گے کہ نظر پوری نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ تھا کہ اگر آپ انجانے میں کوئی خاتون کو دیکھ لیتے ہیں لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں تو جان بوچ کے اس کے طرف پھر سے مت دیکھو اس کے خوبصورتی کو دیکھنے کے لئے جان بوچ کے واپس سے مت دیکھو دوسری آیت قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنہ نور میں سنہ نمبر چوبیس آیت نمبر اکتیس میں کہ اے مومن عورتے اے مومنہ آپ جب بھی کوئی مرد کو دیکھئے تو اپنے نظر نیچے کرو اور اپنے سر کے اوپر جو کپڑا ہے یا ڈپٹا ہے اسے اپنے چھاتی کے اوپر ڈھاک لو اور اپنی زینت کسی کو بھی مت دکھاؤ صرف اپنے شوہر اپنے بیٹے اپنے والد اور ایک بڑی فرشت ہے جو محرم جس سے شادی نہیں کر سکتے وہ دیا گیا ہے عام طور پہ ہجاب کے لیے چھے فرائدے چھے نکتے ہیں سکس پوائنٹ سے نمبر ایک ایکسٹینٹ اور آ جو مرد کے لیے ہے کم از کم ناس سے لے کے گھٹنے تک اور خواتین کے لیے پورا جسم ڈھکا رہنا چاہئے صرف جو دیکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہاتھ کچھ علماء کہتے ہیں یہ بھی ڈھکا ہونا چاہئے باقی پانچ باتیں خواتین اور مرد کے لیے یقصہ ہے دوسرا پوائنٹ جو کپڑے وہ پین رہے ہیں وہ اتنے پتلی نہیں ہونا چاہئے تاکہ کوئی اس کے آر پار دیکھ سکے تیسرا پوائنٹ ایسے کپڑے چست کپڑے نہیں ہونا چاہئے جس سے جسم کا ڈھاچہ دیکھ سکے چوتھا پوائنٹ کپڑے اتنے بھڑکی لیے نہیں ہونا چاہئے کپڑے گیر جنس کے آورت مرد کی کپڑے نہ پینے اور مرد آورت کی کپڑے نہ پینے اور چھٹا کہ کوئی گیر مسلم کی کپڑے نہ پینے جو اس کی نشانی ہیں یہ چھ پوائنٹ ہے ہجاب کے چھے نکتے ہیں چھے فرائض ہے ہجاب کے اور اللہ سمت اللہ فرماتے سورہ احضاب میں سورہ نمبر تیس آیت نمبر انسٹھ میں یا نبی کہہ دو اپنے بیٹیوں سے اپنے بیویوں سے اور مومنہ سے مومن خواتین سے کہ جب بھی وہ بھار جائے تو جلباب پینے اپنے آپ پہ اوڑ لے جلباب تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور انہیں پریشان نہ کرے پیپل بل نوٹ ملحظ دیں کہ لوگ انہیں پہچانیں اور ان کے عزت سے نہ کھیلے مثال کے طور پہ اگر ڈلی میں ڈلی کے سڑک پہ مثال کے طور پہ دو جڑوہ بہن جو بہت خوبصورت ہے ہو بہو خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے دو جڑوہ بہن چل رہے ہیں ڈلی کے سڑک پہ ایک جڑوہ بہن پینی ہوئے اسلامی لباس پورا جسم ڈھکا ہوا ہے صرف چہرہ اور ہاتھ دکھ رہا ہے اور دوسری بہن پینی ہوئے مغربی لباس مینی سکٹس یا شوٹ مغربی لباس جو مینی سکٹس یا شوٹ جو تن کو کم ڈھاک رہا ہے اور دکھا رہا ہے اور دونوں جڑوہ بہن اگر ڈلی کے سڑک کناٹ پلیس اگر وہاں چل رہے ہیں اور سڑک کے کونے پہ کنارے پہ ایک لفنگا ٹھہرا ہوا ہے لڑکی کو چھڑنے کے لئے میرا یہ سوال ہے کہ وہ لفنگا کس کو چھڑیں گا وہ بہن کو جو اسلامی لباس پینی ہوئے ہجاب پینی ہوئی کیا وہ بہن جو مغربی لباس پینی ہوئے کس کو چھڑیں گا جو مغربی لباس پینی ہوئے قرآن صحیح کہتا ہے کہ ہجاب خواتین کو محفوظ رکھتا ہے اور عزت برقرار رکھتا ہے موسیقا موسیقا